سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سنت کا اعتباہ ایک سو شہیدوں کے برابر سواب اگر آپ ایک سنت کا اعتباہ کرتے ہیں اعتباہ کا مطلب ہے کسی ایک سنت کو زندہ کرنا کسی ایک سنت کو اپنا لینا کسی ایک سنت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل پہرہ ہو جانا جیسا کہ داڑی مبارک اللہ کو پسند ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اسوا کرنا دانسا کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اسے مو پاک ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ایک سنت کا اعتباہ ایک سو شہیدوں کے برابر سواب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے داڑی مبارک رکھ لی داری بات ہے وہ ہفتے کے لیے تو نہیں رکھے گا مہینے کے لیے تو نہیں رکھے گا وہی ایک بندے نے داڑی مبارک رکھ لی بس رکھ لی اب لائف ٹائم وہ داڑی مبارک رکھے گا ہاں اس کی تراش خراش وہ کراتا رہے گا تو اگر کسی نے داڑی مبارک اللہ کی محبت میں رکھی اور حضور کی سنت مبارکہ کی نیت سے رکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک سو شہیدوں کے برابر سواب عطا فرمائیں گے اللہ اکھوار اللہ ذرا غور کریں کہ اللہ آپ کا میرا رب ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کتنی عطائیں کر رہا ہے کتنا مائل با کرم ہے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی مخلوق کو جنت عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اس کی بخشش و مغفرت کرنے کے ایک سنت کا اعتبار ایک سو شہیدوں کے برابر اب قرآن پاک شہیدوں کی تعریف میں کیا فرماتا ہے یعنی اللہ شہیدوں کی تعریف میں کیا فرماتا ہے آپ فرماتا ہے جس نے اپنی جانے اللہ کی راہ میں قربان کی جو شہید ہوا میرے نام پر شہید ہوا میرے محبوب نبی پر شہید ہوا دین اسلام پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں یہ زندہ ہیں یہ بقاعدہ ایک زندگی جی رہے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے ہاں مگر تم اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتے جو زندگی یہ جی رہے ہیں اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہیدوں کی تو بڑی شان ہے بڑی عالی شان ہے انبیاؤں کے بعد اگر کسی کو مرتبہ مقام حاصل ہوا تو وہ شہدہ کو ہوا جنہوں نے اپنی جانوں کے نظہانے پیش کی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے ایسے سو شہیدوں کے برابر ثواب دوں گا جس نے ایک سنت کا اعتباہ فرمایا ایک سنت کا اعتباہ کیا جس نے ایک سنت کو زندہ کیا ایک سو شہیدوں کا تو بھائی اب وہ جنت دوزخ والا تو معاملہ رہے ہی نہیں گیا اتنا کرم داڑی مبارک راکھ لی شریعت کی پبندی کی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تو انشاءاللہ جنت کنفرم ہے توبہ کرتے رہے تلہ کرتے رہے نماز پڑھتے رہے جو بانڈریز ہیں اس کے اندر رہے سستی کتاہیاں خفلتیں لگزشیں معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ لہذا ایک سنت کا اعتباہ ایک سو شہیدوں کے برابر ثواب اچھا ہم لوگ بلکے آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ بہت سارے عمل کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ کام کرلو آو یار چلو سنت ادھا ہو جائے گی آجو بھئی یہ کام کرلو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھئی آو کرتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں ساتھ لوگوں کو بھی پکارتے ہیں بلاتے ہیں اور ایک سنت پر ہم کیا کہتے ہیں بھول جاتے ہیں ایک سنت کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے ایک سنت اور بھی ہے جس کو ہم very very rare لوگ اس بات کو نوٹس کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاں ہاں یار یہ سنت میں نے ادا کی ہے اس کا very rare ذکر آج میں وہ identify کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے اور میرے آنکھا و مولا حضور سربر کونین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کیا کرو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بھی بیچے چھوڑ دیئے علاقے کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی ساتھ مل گئے پتھر مارے ماذا اللہ میرے آقا کو آئے لہو لہان کر دیا بتایا جاتا ہے کہ اتنا خون بہا کہ آپ کی نالائن پاک تک بھی خون آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بڑے جید فرشتے تھے وہ آ گئے کہ یا نبی اللہ اگر آپ فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان جہاں یہ بستی عباد ہے آپس میں مار دوں ان کی چٹنی بن جائے گی قیمہ بن جائے گا ان کا نیست اور نبود ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھی ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی لیکن میں دعا گوں میں دعا کرتا ہوں ان کے لئے میں دعا گوں ہوں کہ یا اللہ انہی میں سے ایسے کامل مسلمان ایسے ایمان والے مسلمان ایسے قوی مسلمان اتا فرما کہ جو ان کی نسلوں میں سے ہوں اور دین کا پرچار کریں دین کو قبول بھی کریں اور دین کے فروغ کے لئے کوشش کریں اور ایسے ہی ہوا پھر وہاں سے بہت سارے بہت سارے دین کے سالار سپاہی نہیں کہوں گا دین کے سالار نکلے پھر وہاں سے تو آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معاف فرما دیا معاف فرما دیا اب معاف کر دینا یہ آپ کے اور میرے نبی کی سنت ہے چلیں آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ میں سے اور ہم سب میں سے بلکہ کتنے لوگ ہیں جو کسی کو معاف کر دیں اور یہ کہیں کہ میں نے حضور کی سنت ادا کی ہے میں نے اسے معاف کر دی دل سے معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے بھئی میرا وہ مجرم تھا میرے ساتھ اس نے زیادتی کی میرے ساتھ اس نے حق تلفی کی میرا دل توڑا میرا کو نقصان کیا یا کوئی بات اس کی مجھے گران گزر گئی میرے دل میں خلش آ گئی میرے دل میں درار آ گئی میرا دل اس کی محبت سے دور ہو گیا تو وہ یہ کہے کہ اچھا بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا یہ بھی سنت ادا کیا کریں اچھا ایک واقعہ آپ کو ایمان افروز واقعہ سنا رہتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے مسجد نبوی میں فجر کی نماز امامت فرمائی نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے تھے کچھ تعلیمات ہوتی تھی اصحابہ سنتے تھے پھر لوگ اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنے روزگار کی طرف اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اُس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا بھئی تم میں سے کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا ہو تم میں سے کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا ہو کوئی نہیں بولا کوئی نہیں اٹھا کسی نے نہیں کہا کہ حضور میں نے صدقہ کیا پھر ٹائم کے بعد آپ نے یہی سوال دوبارہ پوچھا بھئی تم میں سے کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا ہو مخاطب ہو کر تمام اصحابہ کو مخاطب پھر کوئی نہیں بولا کوئی بھی نہیں اٹھا پھر آپ نے تیسری بار مخاطب فرمایا آپ نے بھئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کل رات کوئی صدقہ کیا ہو بھائی وہ بے شک آپ کی نظر میں بے ضرر سا صدقہ ہو ادنا سا صدقہ ہو کچھ بھی اس نے صدقے میں کیا ہو کچھ بھی دیا ہو یا کیا ہو کچھ بھی اس نے صدقے کی نیت سے کیا ہو تو بتاؤ بھائی وہ کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا تھا آپ کے یہ تفصیل میں پوچھنے سے ایک بزرگ صحابی کافتیوں کی تانکوں سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے حالے سے بھی لگتا تھا کہ شاید حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں آنے وہ پوچھا ہاں جی آپ نے کیا صدقہ کیا تھا آپ نے کیا صدقہ کیا تھا کل رات اس نے کہا حضور کوئی بہت زیادہ صدقہ تو نہیں کر سکا میرے آقا و مولا آپ پر میری میرا مال میری جان میرے ماں باپ قربان کچھ بھی نہیں کیا بس کل رات میں سکونے کے لیے لیٹا تو نیند نہیں آ رہی تھی دل میں خیال آیا کہ اٹھو بھئی کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز لو تو باہر دیکھو کوئی کوئی ہو سکتا ہے کوئی بھیکاری کوئی مسافر کوئی راگی بغیر کھانا کھائے کوئی مسجد میں یا کہیں کوئی بیٹھا ہو تو چلو اسے کچھ کھانے پینے کو صدقہ کر رہا ہوں دے آن اس نے کہا جی میں اٹھا حضور میں نے جو بھی کچن تھا یا اس وقت کی جو رسوئی یا بورچی کھانا تھا میں نے اس میں دیکھا کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا حضور میں جا کے دوبارہ لیٹ گیا پھر جی لٹا رہا پھر نین نہیں آ رہی تھی پھر دل میں خیال آیا کہ اٹھو یار چلو کچن میں کچھ نہیں ہے تو گھر میں دیکھو کوئی ایسی چیز ہو کوئی کمبل ہو کوئی چادر ہو کوئی کپڑا ہو یا کوئی اور اسباب سما ہوں جو کسی مسافر یا کسی بھیکاری یا کسی ضرورت مند کے کام آجیں چلو اسے دیا ہوں اس نے کہا حضور میں اٹھا سارا گھر دیکھا کوئی چیز نہ ملی ایسی جو میں یہ سوچتا کہ اچھا بھی یہی چیز یہی چادر یا یہ کمبل میں کسی کو صدقہ کرا اس نے کہا حضور میں پھر لیٹ گیا پھر نین نہیں آ رہی تھی پھر دل میں خیال آیا کہ کچھ صدقہ کرو اس نے کہا حضور میں اٹھا میں نے وضو کیا جائے نماز بچھائی دو نفل اللہ کی بارگاہ میں دو رکت پڑے پڑھ کے اس کے بعد میں نے دعا کی کہ یا رب العزت کسی نے بھی آج تک میرا حق مارا ہو کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو کسی نے مجھ پر ظلم توڑا ہو کسی نے میری دل ازاری کی ہو حتیٰ کہ اس نے ساری چیزیں گنا دی اس نے کہا ان سب کو اللہ میں معاف کرتا ہوں یہ صدقہ میری طرف سے قبول فرمالے اللہ اکبر اللہ اکبر میں ان سب کو معاف کرتا ہوں اللہ تو یہ صدقہ میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور ان سب کو تو بھی معاف فرما دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں والی کائنات پر آپ نے فرمایا امتی تو نے بہت اچھا کیا اس اللہ کی قسم اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں رات ساری رات دیکھتا رہا فرشتے آسمانوں سے اترتے صدقہ سمیٹتے اور واپس لوٹ جاتے ساری رات یہ نظام یہ نظارہ میں دیکھتا رہا اتنا بڑا صدقہ اتنا بڑا صدقہ اتنا بڑا صدقہ کہ صبح ہونے تک یہ پوپ اٹھنے تک صبح صادق تک وہ فرشتے آتے رہے صدقہ ڈھوتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کتنا بڑا صدقہ تُو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ فرشتے ساری رات وہ صدقہ ڈھوتے رہیں اللہ ذرا غور کیجئے گا ذرا غور کیجئے گا کہ کسی کو معاف کر دینا کتنی بڑی سنت مبارکہ ہے اور کسی کو معاف کر دینا کتنا بڑا صدقہ ہے اللہ پاک یہ علم آپ کے اور میرے لئے نعفے کرے ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ سلم کی سنت مبارکہ ادا کرتے ہوئے معاف کر دیا کریں دلوں میں کوڑ نہیں رکھنا دلوں میں اداوتیں نہیں رکھنی ہمارے دل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی محبت سے بھرے ہوں دین کی محبت سے لبریز ہوں ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے حضور کی محبت سے دین کی محبت سے لبریز کرنا ہے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے تمام ساتھی کوشش کریں ہاتھ اٹھائیں تو کم بز کام آپ کے سینے کے سامنے ہوں اور اگر زمین پر بیٹھے ہیں تو دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں جیسے دشد میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا بہترین طریقہ ہے اور جب دعا کہی جائے دعا مانگی جائے تو زبان ہلا کر لب ہلا کر آواز کے ساتھ آمین کہنا ہے بے شک ہلکی آواز میں کہیں لیکن آمین کہیں انشاءاللہ دعاوں میں سے پورا پورا حصہ آپ کو ملے گا اور خوشبختی آپ کا مقدر بنے گی اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین یا مالک القدوس یا ربی اللہ تیرے نام مبارک کا ذکر کرتے رہے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما تھوڑا سا کیا ہے زیادہ کر کے قبول فرما اللہ یہ محفل ذکر ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت باعث نجات بنا دے اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق اتا فرما اپنا فقر اپنا توقل اپنی معرفت اتا فرما اللہ ہمیں سبر اور شکر اتا فرما چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کریں سبر اور شکر مانگا کریں اللہ کا فقر اس کا توقل اس کی معرفت مانگا کریں بڑی بڑی چیزیں موکری نہیں مل رہی طبیعہ ٹھیک نہیں مانگے لیکن وہ سیکنڈری ہیں بڑی بڑی چیزیں اللہ اپنا قرب اتا فرما عشق محمد مصطفی صلی اللہ وسلم اتا دین پر استقامت اتا فرما بڑی بڑی چیزیں اللہ ہم معاف کر دینا چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دینے کی طاقت اتا فرما معاف کر دینے کی طاقت اتا فرما یا اللہ ہم پر اپنا خاص لطف و کرم اتا فرما خاص خاص لطف و کرم اتا ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اتا فرما ذکر و فکر کرنے کی توفیق اتا فرما قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئیں خطائیں ہو گئیں کتاہیاں ہو گئیں سستیاں بے عدبیاں ہو گئیں اللہ اپنی شان کریمی سے معاف فرما دے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے بخش دے تو پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ معاف فرما دے ہماری لگزشیں معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ما ہمارے البعہ صغیرہ ہمارے بھی اور ہماری اولادوں نسلوں کے بھی گناہ ماب فرما دینا اللہ ہمارے البعہ اجداد میں سے عزیز اقربہ میں سے مشائخ اساتذہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہو یا اللہ ان کی بھی بخش بات ہیں انہیں زندگی تندرستی اور بلند درجہ عطا فرمانا ہمیں ان کی خدمت کرنے کی حمد طاقت اور توفیق عطا فرمانا اللہ جس ولی کامل نے جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی آپ کے درجہ تعالیٰ ترین فرما آپ کے خانوادوں کی خیر فرما سابزادگان کی خیر فرما آستانوں کی خیر فرما آپ کے خلفاء کی خیر فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر مالی خیر ہی خیر کر دے ہمارے مشدوں کی حضور میاں صاحب مبارک عمر خجریتہ فرما حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے جہاں جہاں بھی سیفیہ سلسلے کے مشایخ سیفیہ سلسلے کے صاحب ارشاد صاحب توجہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کرا رہے ہیں ان محفلوں میں بہت سارا عروج اتا فرما اپنا خاص کرم اتا فرما ذکر کی حلاوت اتا فرما وہ شرینی ہمیں بھی اتا فرما اللہ جس سے سینے روشن ہو جاتے ہوں میرے ساتھیوں کے بھی میرا بھی ہم سب کے سینے اپنے نور سے منور فرما دے ذکر کی برکت سے روشن فرما دے اللہ تیرے نام سے ہمارے دل دھڑکے ایسا کرم اتا فرما سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ہر دم ہمارے قلب تیرے نام سے جاری رہیں اللہ ایسا کرم اتا فرما ایسا لطف و کرم اتا فرما اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں ہماری تمام دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرما یا اللہ جو بھی پریشان حال ساتھی ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے سب کی مشکلیں دور فرما دے خصوصاً بالخصوص ہم اپنے بھائی عرفان صاحب کے لئے جو بیلجیم میں ہیں ان کے لئے دعا کو ہیں اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے تمام دکھ دور فرما دے ان کے یا اللہ پا خصوصاً ان کے قلب کو اپنے ذکر سے دولار اتا فرما اتمنان اتا فرما سکون اتا فرما بچینگی استراب تزبزب سب دور فرما دے اپنے کرم سے دور فرما دے اللہ جس کو تو اپنے قرب میں لے لے جسے تو اپنی قباہ میں لے لے اس کے لئے کوئی دکھ دکھ ہی نہیں رہ جاتا اپنا خاص کرم اتا فرما تمام سامائین و ناظرین جو اس وقت محفل میں بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں یا بعد میں سن رہے ہیں جو لائیو ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اور جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ بھی اللہ سب پر یہ دعائیں میری طرف سے قبول فرماتے ہوئے اپنا کرم اتا فرما دے اپنا کرم اتا فرما دے خصوصاً جہاں کہیں بھی کوئی ساتھی بیٹھے ہیں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں میڈل ایسٹ میں یورپ میں امریکہ کینڈا میں جہاں جہاں بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب پر اپنا لطف و کرم اتا فرما تیرا خزانہ بہت بڑا ہے تو تو مائل با کرم ہے اللہ تو تو بہانے ڈھونتا ہے جس طرح ماں بہانے ڈھونتی ہے اپنے بچوں کو چیزیں دینے کے لیے ماں بہانے ڈھونتی ہے اپنے بچوں کو معاف کرنے کے لیے ماں بہانے ڈھونتی ہیں اپنے بچوں کو کنفرٹ کرنے کے لیے اللہ بے شک تو ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں ہماری خطائیں ہماری لگزشیں ہماری کتاہیاں ہماری بھول چوک سب اپنے کرم سے معاف فرما دے اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے معاف فرما دے ہمیں معافی عام فرما دے اللہ کل امت مسلمہ کو معاف فرما دے عالم اسلام کو معاف فرما دے ان کا وہ عزت و وقار انہیں واپس دلا دے واپس لٹا دے اللہ مسلمان شان سے جیئے ایسا کرم عطا فرما پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں اللہ اپنا کرم عطا فرما سب پر رحم فرما سب کو اتمنان بخش دے یا اللہ یہ جو افرہ تفری پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں اس کو دور کر دے یا اللہ یہ جو خوف و حیراز پھیلا ہوا ہے یہ جو وحشت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں اپنے کرم سے دور کر دے اپنا رحم فرما اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے رحم فرما جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے اللہ ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ ان پر اپنا خاص لطف و کرم اتا فرما جو بچے محفل میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان پر بھی اپنا خاص کرم اتا فرما جو اس دعا میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کی اولادوں نسلوں پر بھی اپنا خاص کرم اتا فرما ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما قرآن کو مضبوطی سے تھام لینے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرما قرآن سے رہنمائی اور گائیڈنس لینے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرما اللہ ہمارا سارا وقت جتنی بھی زندگی ہے باقی تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کرتے گزرے ایسا کرم اتا فرما اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی اتا فرما دنیا و آخرت کی کامیابی اتا فرما جو دکھ ہیں جو پریشانی ہیں اپنے کرم سے دور فرما ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں بیماریاں مصیبتیں بلائیں پریشانی ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے اللہ دور فرما دے دنیا و آخرت کی کامیابی خیر اور بھلائی اتا فرما دے الہی انت مقصودنا و ردا کا مطلوبنا آتنا محبت ذاتی کا و معرفت صفاتک آمین صلی اللہ تعالی لحبیبہ محمد و آلہ و اصحابہی اجمائین برحمتی کا یارحم الرحمن آمین شکر الحمدللہ آپ تمام سامین و ناظرین کو آج کی محفظ بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو ہم مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھیوں کو تعلیمات دیتے رہتے ہیں یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی سناتے رہتے ہیں جو ہم سے کہنے میں غلطی ہو جائے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے زبان سے نکلے ہوئے آڑے ٹیڑے بول اللہ پاک معاف فرمائے اور آپ کو اور مجھے اتنی سمجھ بوجتاں فرمائے کہ ہم حق کو پہچان کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں یاد رکھیے گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ